ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجال کا ذکر کیا تو اس میں آپ نے کبھی بہت دیمہ لے جا استعمال کیا اور کبھی زور سے کہا آپ کے اس بیان سے ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ انہی کجوروں میں چھپا ہوا ہے پھر جب ہم شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے جہروں پر خوف کی اثار کو دے کر فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے جو صبح کے وقت دجال کا ذکر فرمایا تھا اور جس میں آپ نے پہلے دیمہ پھر تیز لہچہ استعمال کیا تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ ان کجوروں کے درختوں میں چھپا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ اوروں کا زیادہ ڈر ہے اگر دجال میرے زندگی میں ظاہر ہوا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بات ظاہر ہوا تو ہر انسان اس کا مقابلہ خود کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے یعنی کہ ہر مسلمان کا میرے بات سمیدار ہے دیکھو دجال جوانوں کا اس کے بعد بہت گنگریا لیں ہوں گے اس کی ایک آنکھ اٹھی ہوئی اونچی ہوگی کویا کہ میں اسے عبدالعزیزی بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں لہٰذا تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے اسے چاہیے کہ اس پر صورت القحف کی ابتدائی آیات پڑھیں دیکھو دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا وہ روح زمین پر دائیں بائے فساد پھیلاتا پھرے گا اللہ کے بندوں امام پر ثابت قدم رہنا ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول وہ کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس دن تک ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے اور دیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا اس دن میں جو ایک سال کا ہوگا ہمارے لئے ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلگے تم اسی ایک دن کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا ہم نے ارز کیا زمین میں اس کے چلنے کے رفتار کتنی دیس ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی لوحیت کی طرف بلائے گا تو وہ قبول کر لیں گے اور اس پر ایمان نہیں آئے گی پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو وہ برسے گا پھر زمین کو سبزہ اکانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اکائے گی اور جب اس قوم کے جانور شاب کو چر کر واپس آیا کریں گے تو ان کے کوہان پہلے سے انچے تھن زیادہ دودھ والے اور کوکے بھری ہوں گی پہلو بھرے بھرے ہوں گے پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو اپنی طرف دعوت دے گا تو اس کی بات نہ مانیں گے اخریت دجار وہاں سے واپس ہوگا تو صبح کو قوم کے حد میں مبتلا ہوگی پھر دجار ایک ویران جگہ سے دوسرے گا اور اس سے کہے گا تو اپنے حضانے نکال وہاں کے حضانے نکال کر اس کی وہاں کے حضانے نکال کر اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں پھر وہ ایک ہٹے ہٹے نوجوان کو بلائے گا اور تلوار کے ذریعے سے ایک ہی وار میں قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا ان دونوں ٹکڑوں میں اتنی دوری کر دے گا جتنی دوری پر تیر جاتا ہے پھر اس کو بلائے گا تو وہ شخص زندہ ہو کر روشن تو وہ شخص زندہ ہو کر روشن چہرہ لیے ہستا ہوا چلائے گا الگرس دجال اور دنیا والے اس حال میں ہوں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کے سفید مشقی منار کے پاس دو زرد ہرکے کپڑے پہنے میں اتریں گے جو زافران اور ورس سے رکھے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے جو اپنا سر چکائیں گے تو سر سے پانے کے قطرے ٹکے گے جب سر اٹھائیں گے تو اس سے پانے کے قطرے موتی کی طرح گیریں گے ان کی سانس میں یہ اثر ہوگا کہ جس کافر کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس وہاں تک مہنچے گی جہاں تک ان کی نظر کام کرے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں تک اس دجال کو بابی لکت کے پاس پکڑ لیں گے وہاں سے قتل کریں گے پھر دجال کے قتل کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالی نے دجال کے شر سے بچا رکھا ہوگا ان کے چہرے پر خات پھر کر انہیں تسلی دیں گے ان سے جنت میں ان کے درجات بیان کریں گے یہ لوگ ابھی اس قفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ان کی طرف بہی نازل کرے گا اے عیسیٰ میں نے اپنی کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں تو میرے بندوں کو تور پہاڑ پر لے جا اس کے بعد اللہ تعالی یاجوج وامجوج کو بیجے گا اور وہ لوگ ویسے ہوں گے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا منقل حدبل انبیاء 96 ان میں ان میں کے آگے والے تبریہ کے چشمے پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی لیں گے پھر جب ان کے پچھلے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے کسی زمانے میں اس طلاب کے درپانی تھا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تور پہاڑ پر حاضر رہیں گے ان مسلمانوں کے لئے اس وقت بیل کا سر تمہارے آج کے سو دنوں سے بہتر ہوگا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالی سے دعا کریں گے چنانچہ اللہ یاجوج وامجوج کی گلتن میں کیسا خوڑا نکالے گا جس میں کیڑے ہوں گے اور اس کی وجہ سے دوسرے دن صبح خوض سب ایسے مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک پلشت کے برابر جگہ نہ پائیں گے جو ان کی بدبوخ خون و پیپ سے خالی ہو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی وقتی امور کی گردن کی مانت پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشت کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی سخت بارش نازل کرے گا جس سے کوئی پکتہ یا غیر تمکان چھوٹنے نہیں پائے گا یہ بارش ان سب کو دھوڑا لے گی اور زمین کو آئینے کی طرح بھی کچھ ساتھ کر دے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھلوگا اور اپنی برکت ظاہر کر تو اس وقت ایک انار تو اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھا کر اسودہ ہوگی اور اس انار کی چھلکوں سے سایا حاصل کریں گے اور دودھ میں اللہ تعالی اتنی برکت دے گا کہ ایک موٹنی کا دودھ کہیں جماعتوں کو کافی ہوگا پھر ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بگری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا وہ ان کی بگلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی ایسے لوگ پاکی رہ جائیں گے جو جگڑا لوں گے اور گدو کی طرح لڑتے جگڑتے یا اعلانیاں جمع کرتے رہیں گے تو انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی